اَلْشِتُ رَا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے یعنی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اٹس ٹرچ بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا اسے دارہ رکھتنی نے روایت کیا اور اگر یہ حکم باقی رہتا منسوخ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہمارے لئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائیں اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اصل مقصود کیا ہے تعداد کا پورا کرنا مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیکن اگر وارث میں بھی امت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے موسیقی